جی عبدالکار اس کے بعد آمد رضا صاحب کو اعتراض نہیں تھا نیکے مجھے مزید وضاحت چاہتا ہوں تو اس سے کیا مزید وضاحت چاہتے ہوا یہ بھی بتائیں اور مجھے یہ بتائیں توکیر افضل صاحب اگر یہ میرا دعویٰ یہ میرا اصل عقیدہ نہیں ہے تو پھر ان حضرات نے میرے ساتھ اس پر ڈیبیٹ کرنے کیوں وہ اپنے آپ کو تیار کیا کیوں تصویم کیا کہ ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے اب دیکھو یہ کس طریقے سے یہ باغ رہا ہے یہ اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے اس پر بات نہیں کرنی ہے آپ اپنا اصل عقیدہ بتائیں بھائی میں بھی اصل پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تمہارا اصل عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تمہارا یہ اصل عقیدہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر حضور علیہ السلام کے بعد آئے اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ دراصل خاتم النبیین عیسی ابن مریم ہے وہی آخری نبی ہے میں تو کہتا ہوں ایسے کہ یہ آپ اپنا اصل عقیدہ کیوں چھپا رہے ہو قادیانی مربی عبدالقادر صاحب یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے لئے بھاگ گیتے ہیں پھر آپ آ کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جناب میں نہیں بھاگا تھا بلکہ مسلمان جو ابھی موجود ہے گروپ کے اندر وہ بھاگ گیا ہے تو یہ آپ کے جھوٹی ہونے کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ بھاگ گئے آپ خود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگا ہوں گروپ سے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ میرے سامنے عقیدہ اس وقت ہی آیا ہے جب گفتگو شروع ہوئی ہے تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے بات کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے جب آپ نے اپنا عقیدہ یہ آڈیوں کی شکل میں اور تحریری شکل میں بھیجا تو میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہو رہی ہے تو اس کا عقیدہ نہیں ہے اور میں نے اس کا ثبوت تو آپ کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو آپ کہنا جی کوئی ثبوت نہیں ہے ایسی کہہ رہے ہیں میں بغیر ثبوت کے بات ہی نہیں کی اب یہ آپ کا کہنا کہ جناب میں نے بغیر ثبوت کے بات کیا اس طرح کا تاثر دینا یہ بھی آپ جھوٹ ہو رہے ہیں جھوٹا تاثر دینا خیر ابھی میدان کے اندر آئیں میرے سوالات کے جوابات ہیں جو میں نے باتے کی ہیں اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے کوئی غلط بات کی ہے اور آپ واقعی اس عقیدے کو نہیں مانتے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قادیانیوں نے جو عقیدہ اختیار کیا گیا یہ قرآن کے مخالف ہے مرزا قادیانی ساری زندگی قرآن کے مخالف عقیدہ رکھتا رہا ہے قادیانی آج تک قرآن کے مخالف عقیدہ رکھے ہوئے ہیں یہ باتیں آپ کیوں نہیں زبان سے کہتے آپ کو کس چیز نے یہ روکا ہے اس بات سے خیر مجھے پتا ہے کہ آپ خود قادیانی ہیں آپ ادرات کا یہ نظریہ ہے اور آپ کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لئے بلائی نہیں ہے اس وجہ سے آپ نے جھوٹ پولا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور جب میں نے آپ کا دھوکہ واضح کر دیا تو آپ آئے بھائی شائع کر رہے ہیں اور جناب بغیر پانی کے جیسے مچھلی تڑپتی ہے ویسے تڑپ رہے ہیں اور بار بار یہ جھوٹ پول رہے ہیں کہ جناب مسلمان بھاگ رہے ہیں آپ سے اصل حقیقت یہ ہے اس طرح مجھ سے گھرائے ہوئے ہیں اور اس طرح ڈرے ہوئے ہیں کہ جناب آپ اپنا اصل حقیقتہ بیان کرنے کو تیار نہیں ہے میرے سامنے اتنا غلیظ حقیقتہ تو چھوٹ کیوں نہیں دیتے کہہ دوکہ دینے یہ حقیقتہ انہوں نے قرآن کے مخالب بنایا ہے گزارش یہ ہے کہ ڈیبیٹ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ ایک فری کہتے نہیں جو جو تم نے دعویل لکھا ہے یہ تو آپ کا اصل حقیقتہ نہیں ہے میں اس پر بات نہیں کروں گا آپ اپنا اصل حقیقتہ چھپا رہے ہو جب وہ انکار کر رہے ہیں یہ میرا اصل حقیقتہ ہے جو میں آپ کو لکھر دیا ہے میں اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہوں تو اس طریقے سے بات نہیں ہوتی ہے میں بھی اس پر یہ بات کروں یہ اس نے کہا کہ میرا حقیقتہ ہے کہ حضور نبی کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا اصل حقیقتہ نہیں ہے یہ دجل کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور میرا پاس دلیل بھی ہے لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں فی الحال چونکہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا عقیقتہ میں تو حسنظر رکھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے جی اس کا عقیقتہ ہوگا اگر ہم دلوں کے حال پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ اپنا اصل عقیقتہ چھپا رہا ہے یہ جو اس نے لکھ کر دیا یہ اس کا اصل عقیقتہ نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گی بس یہ الزامات یہ کہتا کہ نہیں یہ اس کا اصل عقیقتہ ہے میں کہتا ہوں یہ اس کا اصل عقیقتہ ہے اس طریقے سے کبھی بات نہیں ہوگی تو بات اگر آپ نے پوائنٹ ٹو تو پوائنٹ بات کرنی ہے جو میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے اس پر حکم لگاؤ اس کا جواب دو اگر آپ کے نزدیک صحیح ہے تو پھر بات ہی ختم اگر آپ کے نزدیک غلط ہے تو بتائیں کہ کیسے غلط ہے کیوں غلط ہے کیا یہ شرکِ کفرِ کیا ہے گزارش یہ ہے جی نتیجہ تو بڑا خوبصورت ظاہر ہوگی آپ ٹینشن نہ لیں اب یہ میری آخری آڈیو ہے میں آخری آڈیو کرتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور قادیانی مربی صاحب اپنا عقیدہ سے اپنا عقیدہ بیان کرنے سے بلکل بھاگ چکے ہیں مختصر یہ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ قادیانی مربی صاحب کا ایک دعویہ جو انہوں نے تحریری شکل میں ہمیں دیا تھا ہمارے سامنے آیا ہم نے اس کے اوپر نکت گی ہم نے کہا کہ یہ قادیانیوں کا عقیدہ اصل ہے ہی نہیں یہ قادیانی نے جھوٹ بولا ہے کہ ان کا اصل عقیدہ یہ ہے اصل عقیدہ ان کا کیا ہے میں نے ان کی کتابوں سے دو تین حوالے پیش کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے اب یہ قادیانی بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ نے ویسے ہی بغیر کسی دلیل کی وجہ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کی وجہ سے میرے بارے میں یہ بات کی ہے کہ یہ اس کا اصل عقیدہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے حوالے رکھے ہیں اور قرائن بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اسی کا یہ عقیدہ ہے یہ اختیار اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کے بعد اپنے عقیدے کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے پھر میں نے کہا جناب کہ یہ تمہارا اصل عقیدہ نہیں ہے میں نے حوالے دیئے تنقیق کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ تو اصول مناظرہ کے خلاف ہے تنقیق کرنا اور یہ باتیں کرنا تو میں نے اس کا جھوٹھا ہونا اس بات سے بھی ثابت کیا کہ اس نے بعد میں خود میرے عقیدے کے اوپر سوالات کرنے شروع کر دیئے اور میں نے اس کا جواب یہ دیا آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ جناب میں آپ کے ہر ہر سوال کا جواب دوں گا جو میرے عقیدے پہن لیکن آپ کو پہلے اپنے عقیدے کے وضاحت کرنی ہوگی اس کے جو میں نے آپ سے سوالات کی ہیں ان کے جوابات دینے ہوں گے خیر اس کے بعد گفتگو آگے چلی ہے میں نے جو حوالے دیئے تھے کادیانی عبارات آپ حضرات کے ساتھ میں رکھی تھی اس کو بھی میں نے دکھائی تھی اس کو اس نے بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا چھڑا تک نہیں ہے پھر یہ بار بار کہہ رہا تھا میرا عقیدہ نہیں ہے میں نے بار ہاں مطالبہ کیا کہ اگر یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے آپ میری ملاحظہ فرما سکتے ہیں میں نے بار بار کہا اگر یہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے تو کہہ دو اپنی زبان سے کہ قادیانی مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ غلط بیان کی ہے یہ عقیدہ قرآن کے مخالف ہے قادیانی کے عقیدہ بالکل جھوٹ ہے اور قضب پر مبنی ہے قادیانی آج تک جو یہ عقیدہ رکھتے آئے ہیں وہ بالکل جھوٹا اور قضب پر مبنی ہے یہ اپنی زبان سے قید ہو لیکن یہ کہنے کو بالکل تیار نہیں ہوا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے یہ خود قادیانی ہے اور یہ بیمان مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں تیسری بات میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ آپ ادرات کے سامنے بار بار میں نے اس بات کا اس سے مطالبہ کیا بار بار میں نے اسے کہا کہ اپنا اصل عقیدہ بیان کرو اور میں نے پیش گوئی کی کہ اپنا اصل عقیدہ بیان کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوگا عقیدے کے اوپر نہ قرآن کی ایک آیت موجود ہے نہ نبی علیہ السلام کی پورے زخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث موجود ہے ان کا یہ عقیدہ بالکل فراد اور قذب پر مبنی ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے پھر یہ بار بار امکان کے بات سلا رہا تھا کہتا ہے ممکن ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ ممکن ہے میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ قطع ہوتا ہے یقینی چیز ہوتا ہے امکان کے اوپر عقیدہ نہیں ہوتا اس کے اوپر اس نے جواب دینے کی کوشش کی اور اس کا جھوٹھا ہونا میں نے عدر آپ کے سامنے ثابت کر دیا لیکن یہ امکان کے بات بالکل چھوڑ گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ مرزا قادیانی سے میں نے ثابت کیا کہ امکان کے بات ان کے نزدی کی امکان کی حیثیت یہ ہے کہ ایک جھوٹھا شرابی کذاب جس کی دانیاں نانیاں زنا کرتی ہیں گون اٹھاتا ہو جو چور ہو زہنی ہو وہ بھی نبی بن سکتا ہے تو امکان کی حیثیت ان کے نزدی کیا ہے آپ ادر آپ سارے گفتگو ملازف فرما سکتے ہیں زیادہ تفصیل پھر میں نہیں کرتا تو یہ قادیانی بھاگ چکا ہے اپنے عقیدے سے اور یہ بالکل بیان نہیں کرے گا اور میری پیش کوئی بالکل سچی ثابت ہوئی ہے کہ قادیانی مر تو سکتا ہے لیکن اپنا اصلاح عقیدہ بیان کر کہ آل اسلام کے سامنے ثابت کرنے کی جورت نہیں کر سکتا